پاکستان فیڈرل یونین آف جورنلس کا کہنا ہے کہ پاکستان میں آزادی صحافت کو خطرات لاحق ہیں ملک بھر میں غیر اعلانی سینسرشپ کا سلسلہ جاری ہے عدلیہ، بکلہ، صحافی، سیول سسائیٹی اور سیاسی جماعتوں کو میڈیا کی آوازوں کو دبانے والوں کے دباؤ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا آئین پاکستان کی روشنی میں عدلیہ، آزادی اظہار کی مضبوطی کے لیے سب سے اہم کردار ادا کر سکتی ہے پی ایف یو جے کے اپٹاباد میں تین روزہ اجلاس کے بعد جاری اعلانی میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں آزادی صحافت کو خطرات لاحق ہیں منتخب حکومت کا میڈیا پر غیر اعلانیہ سینسرشپ میں کوئی کردار نہیں تاہم حکومتی خاموشی اس جرم میں برابر کی شریک ہے آزادی صحافت کے لیے ملک بھر میں جاری احتجاج کو حکومت نظرانداز کر رہی ہے اور سینسرشپ کے ذمہ داروں کے خلاف کوئی اقدام نہیں کر رہی پی ایف یو جے نے کہا کہ سینسرشپ کے ذمہ داروں نے منظم طریقے سے پرنٹ اور الیکٹونک میڈیا کو دباؤ میں رکھا ہوا ہے جس میں اشتہارات پر کنٹرول، صحافیوں پر حملے اور حراسہ کرنے جیسے اقدامات شامل ہیں کنٹونمنٹ ایریاز میں قومی اخبارات کی سرکولیشن کو روکا جا رہا ہے جبکہ کئی بڑے چینلز کو کیبل آپریٹرز پر دباؤ ڈال کر بند کیا جا رہا ہے یا ان کے نمبر تبدیل کیے جا رہے ہیں ان سب کا مقصد دباؤ ڈال کر کنٹرول میں رکھنا ہے بلوچستان اور قبائلی علاقوں میں صحافیوں کو آزادانہ طور پر کام نہیں کرنے دیا جا رہا شورش زدہ علاقوں سے سیکیورٹی کے نام پر انہیں دور رکھا جا رہا ہے صحافیوں پر حملے، حراسہ کرنے اور قتل کرنے والوں کو متعلقہ اداروں کی جانب سے پکڑا نہیں جاتا کچھ اداروں کی جانب سے دباؤ کی وجہ سے پولیس کئی کیس کی تفتیش سے بھی انکاری ہو جاتی ہے اجلاس اس نتیجے پر پہنچا کہ ملک میں مضاہمتی صحافت ختم ہو رہی ہے صحافیوں اور میڈیا کے ادارے نے کچھ اداروں کے دباؤ سے بچنے کے لیے سیلف سینسرشپ کی پولیسی اختیار کی ہوئی ہے پارلیمنٹ کو سیاسی وابستگی سے ہٹ کر آزادی صحافت کے حق میں اپنی مشترکہ آواز اٹھانی چاہیے اعلامی میں کہا گیا کہ معاشرے میں آدم برداشت، انتہا پسندی اور عسکریت پسندی بڑھتی جا رہی ہے جس میں صحافیوں کا کام اور مشکل ہوتا جا رہا ہے ان حالات میں آزادی صحافت کے لیے سب کو اٹھ کھڑا ہونا ہوگا پی ایف یو جے مطالبہ کرتی ہے کہ پارلیمنٹ میں موجود سیاسی جماعتیں ایک پارلیمانی کمیٹی بنائیں جو صحافت کو درپیش خطرات اور غیر اعلانیہ سینسرشپ کا جائزہ لے کمیٹی تمام فرقین کو بلا کر ان کا موقف سنیں موسیقی موسیقی